اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے ساتھ گھنٹے میں اپنا بنا سکتے ہو اس کے دل میں ساتھ گھنٹے کے اندر اپنی محبت پیدا کر سکتے ہو چونکہ یہ ایک صفلی عمل ہے ایک شیطانی عمل ہے اس لیے ساتھ گھنٹے میں یہ کام کر دیتا ہے اگر نوری عمل ہوتا تو اس کے لیے دو سے تین دن کا وقت لگتا لیکن یہ چونکہ یہ صفلی عمل ہے شیطانی عمل ہے اس لیے یہ ساتھ گھنٹے کے اندر اندر اپنا پورا اثر دکھاتا ہے یہ آپ جب شادی کرنا ہو یا ریلیشن رکھنا ہو تب ہی اس کو کریں کسی کو پرشان کرنے کے لیے بلکل بھی نہ کریں مثلا آپ کو کوئی پسند ہے آپ اسے چاہتے ہیں جو آپ کا ہو جائے آپ سے دوستی کر لے آپ سے فرینڈشپ کر لے تو یہ عمل یہ وظیفہ کریں یہ وظیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ اپنی وائف کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ناپسند کرنے لگی ہے جو لڑائی چھگڑا ہو رہا ہے آپ دونوں کی بیچ میں تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہزبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے کسی کو آپ پسند کرتے ہیں کوئی لڑکی ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ اسے شادی ہو جائے آپ کی تو اس کے لیے کر سکتے ہیں یا کوئی لڑکا ہے جو کسی لڑکی کو چاہتا ہے کہ اس سے شادی ہو جائے یا آپ اس کی ریلیشن میں آ جائے تو بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ کسی کو یوں ہی پریشان کرنے کے لیے بلکل بھی نہ گرے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طریقے کا یہ جو سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ جو اس کا اثر ہے وہی دیکھے گا وہی سمجھے گا اس کا اثر جو اس کو آزمائے گا دریہ پہ دریہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ دیکھنے والے سمندر کے کنارے بیٹھ کر سمندر کی گہرائی ناپنے والے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کو سوچ سمجھ کے ہی کریں کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بلکل بھی نہ کریں میری طرف سے بلکل بھی اجازت نہیں ہے ہاں اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ریلیشن اچھا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں تو ہی آپ اس کو کریں تو آئیے بتاتے ہیں اس کو کرنا کیسے اس کے لیے ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ میں نے بتایا ہے سادھا کاغذ لے لیں نہیں تو کسی بھی درخت کا کوئی پتہ لے لیں بہتر ہے کہ آپ پتہ لیں پتہ مطلب جو کوئی پتے ہوتے ہیں جو پیڑوں میں پتے لگے ہوتے ہیں وہ پتہ لے لیں کوئی ہرا پتہ لیں نہ ہو تو پھر پان کا کوئی پتہ لے لیں پان لے لیں کھڑا پان اگر پان نہ ملے کوئی پیڑ کا پتہ نہ ملے تو پان لے لیں اس کے اوپر یہ نقشے بنانے نقشے کیسے بنے گا کسی بھی ہرے پتے بھی بنانے اس کے اوپر آپ کو مارکر یا بلے ایک پین سے آپ کو اس طرح سے بنانے یہ کرنا ہے پھر یہ بنانے پھر یہ کرنا ہے یہ بنانا ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک لکھنا ہے تین لکھنا ہے پھر تین 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 لکھنا ہے پھر یہ زیرو ہے یہ زیرو ہے ڈاٹ نہیں ہے یہ اردوں میں زیرو ایسی رہتا ہے زیرو ہے اور یہ نو ہے نو ہے ٹھیک ہے پان کے پتے پہ یا کوئی بھی ہرے پتے پہ بنا لیں یا کاغس پہ بنا لیں مجبوری کی حالت پہ کاغس پہ بنا لیں جب نہ پان نہ ملے نہ پتہ ملے تو آپ مجبوری کی حالت میں اسے کاغذ پر بھی بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد میں اس پتے کو آپ کو سائے میں رکھ دینا ہے مثلا اسے دھوپ میں نہیں سکھانا ہے پتہ ہرا ہونا چیئے لیکن اسے سکھانا ہے مگر دھوپ میں نہیں سکھانا ہے یاد رہے کس میں سکھانا ہے آپ کو سائے میں سکھانا ہے جہاں پہ روشنی نہ ہو سورج کی کرنے نہ پڑے سورج کی روشنی نہ پڑے ایسی جگہ پہ رکھ دینا ہے پتہ پتہ جتنا ہے دن میں بھی سکھے سوکھے ایک دن دو دن تین دن جب اگدم سوکھ جائے پتہ کڑا ہو جائے ٹوٹنے لگے اتنا سوکھ جائے کہ ٹوٹنے لگے تب اس پتے کو سنبھال لینا ہے پورا پتہ ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا ادھر ادھر نہیں گرنا چاہے سب کو سنبھال کے رکھ لینا ہے سنبھال کے رکھنے کے بعد میں آپ کو ماچس یا کسی بھی لائٹر وغیرہ سے سارے پتوں کو جلا دینا ہے جلا دینا ہے اس کے بعد اس کی راک آپ کو رکھ لینا ہے اٹھا کے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں اس بھی کسی کا نام وغیرہ نہیں لکھا جائے گا اس کے بعد میں جسے آپ پسند کرتے ہو اس کے سر میں ڈال دو یا اس کے اوپر ڈال دو تھوڑی سی خاک تھوڑی سی چھٹکی برابر اس کے اوپر ڈال دو جس کے اوپر بھی ڈالو گے وہ ساتھ گھنٹے میں آپ کا ہو جائے گا آپ سے پیار کرنے لگے گا آپ سے باتیں کرنے لگے گا آپ سے ریلیشن میں آ جائے گا یہ پتہ یہ عمل بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے اسے آپ بنا لے اسے ٹوٹکا بھی بولتے ہیں اسے چھٹکلا بھی بولتے ہیں اور یہ جو آپ کو میں بتایا ہے یہ وظیفہ بھی ہے سفلی عمل بھی ہے یہ آپ اس کے سر میں ڈالو گے وہ دیوانہ ہو جائے گا دیوانوں کی طرح آپ کے پیچھے پھرے گا یقین مانی ہے دیوانوں کی طرح پھرے گا لیکن اس کا مسیوز نہ کریں اس کا غلط استعمال بلکل بھی نہ کریں میں پھر تاقید کرتا ہوں عذاب و ثواب کے ذمہ دار بھی آپ ہی خود ہوں گے جس کے لئے کریں جائز مقصد کے لئے کریں شادی بیعہ کے لئے کریں جائز مقصد کے لئے کریں بکہ آپ ذمہ دار ہیں کرنا میری طرف سے پوری اجازت ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل گلازمی سبسکرائب کریں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ